ایک حال تو ان کا یہی ہے کہ دس محرم کو وہ ماتم کرتے ہیں ماتم کب سے شروع ہوا؟ دو سو اکیانوے سال کے بعد کس کے دو سو اکیانوے سال کے بعد؟ میدان کربلا میں حضرت حسین کے شہید ہو جانے کے دو سو اکیانوے سال بعد معزد دولہ دیلمی نے تین سو باون ہجری کے اندر ماتم حسین کو ایجاد کیا کہ حسین کے نام پہ ماتم کیا جائے اور اس ماتم کا دن اس نے محرم کی دسمی تاریخ متعین کی ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے کے دو سو اکیانوے سال کے بعد سن تین سو باون ہجری کے اندر معزد دولہ دیلمی جب ماتم حسین کو ایجاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی اور اس کو یہ دین سمار کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بیدات ہوئی اور اس حدیث کے بالکل خلاف جہاں فیصلوں کا بیان ہے امام مسلم وہ آئی صدی سے پاک کو لائے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو وہ چیز مردود ہے اور ایسا آدمی بھی مردود ہے یہ روایت امام مسلم کتاب الاخدیہ ملا ہے جہاں تک عمل کا مطلب ہے عمل کے بارے میں دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملن لیسا علیہ امرنا فو ردن رواہ مسلم فی کتاب الاخدیہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الاخدیہ ملا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے ظاہر ہے کہ یہ نبی کے زمانے کے بہت بعد ایجاد ہوا اور اس کو یہ لوگ عبادت کہتے ہیں دین سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ دین میں ایک نئی چیز ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نے بیدات ہوئی اور اس بیدات کو یہ عبادت کہتے ہیں یہاں تک کہ دسمی محرم کے ماتم کو تمام عبادتوں سے افضل سمجھا جاتا ہے میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہیں سنا کہ دو بھائی تھے ایک سنی تھا دوسرا بھی سنی تھا مگر شیعیت کی طرف مائل تھا تو محرم کے دن علم لے کر کے دونوں جا رہے تھے دونوں نے علم کو سمحال لکھا تھا پکڑ رکھا تھا اس لئے کہ علم درہ بھاری تھا تو دونوں بھائیوں کو سمحال کر کے لے جارا پڑ رہا تھا اچانک عصر کی ازال ہو گئی تو وہ بھائی جو سنی تھا اس نے کہا کہ تُو علم کو پکڑ رہے میں درہ نماز پڑ کر کے آتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ارے اس کو چھوڑ کر کے تُو نماز پڑھنے جائے گا اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ کر کے تُو نماز پڑھنے جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم اٹھانا یہ نماز پڑھنے سے بھی آلہ اور افضل کام ہے انہوں نے اس بیداد کو ایک بہت بڑی عبادت کا درجہ دے دیا ہے جو ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں بیداد ٹھیرتی اور اس ماتم کے اندر یہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں سینہ کوبھی کرتے ہیں اپنے کپڑے پھارتے ہیں گالوں کو اوپر تماشے مارتے ہیں یہ تمام حرکتیں جائز ہیں آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں وَانْ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَ مِنَّا مَلَّةَ مَلْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُعُوبَ وَدَعَبِ دعوال جائلی ہے ربا حضی بخاری فی کتاب الجنائز حضرت امام بخاری سعجی سے پاک پاسے کتاب الجنائز کلنر راوی حضرت ابداللہ ابن مسود ہے حضرت ابداللہ ابن مسود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تماچہ مارے کچھ عورتیں بھی توبہ کرتے ہیں توبہ 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 ہے گالوں پر تماچہ نہیں ماننا چاہیے تو وہ ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تماچہ مارے وہ شکل جو اپنے گریبان کو چاک کرے اپنے گریبان کو پھارے وہ دعا بداول جاہلیہ اور جاہلیت کی پکار پکارے یہاں دیکھیں سینہ کوبی کپڑوں کو پھارنا گالوں پر تماچے مارنا جاہلیت کی پکار پکارنا جیسا کہ یہ سب کچھ ماتم کے نام تو ہو رہا ہے اس حدیث کے روشنی میں ناجاز ٹھہرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے ہائیں نہیں ان کا دوسرا پلیٹ فارم ہو سکتا اسلام کا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا جو اسلام میں لے کر کے آیا ہوں اسے امام بخاری کتاب الجنائز کندل آئے